لڑکی کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہمارا نمائندہ نائکہ کی جانب سے بتائے گئے کمرے میں گیا لڑکی کو بتایا کہ اس کا تعلق ٹیم سریام سے ہے اور وہ اس کا بیان ریکارڈ کرنے آیا ہے تاکہ اسی کی بنیاد پر ہم اسے اس جہنم سے نکال سکیں ظلم کی آگ میں دہکتی لڑکی نے جب ہمدردی کے دو بول سنے تو خود پر بیٹنے والی تمام داستان ہمارے نمائندے کے موبائل کیمرے کے سامنے بیان کر ڈالی وہ لڑکی جو اب سے کچھ سال پہلے تک ایک خوبصورت اور قابل رشک شکل و صورت کی مالک تھی اب بھکارن لگتی تھی انیس سال کی یہ لڑکی چھ سالوں سے حوص پرستی کے اس بیابان میں رسوا ہو رہی تھی تیرہ سال جی ہاں صرف تیرہ سال کی عمر سے وہ جنسی درندوں کے ہاتھ کھا کھلانا بنی ہوئی تھی نشے کی لط اور ساس کے مظالم نے اس کا وہ حال کر دیا تھا کہ اب اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا کیا ہوگا تھا شروع سے مجھے پتا یہ میری ساس ہے میں ساتھ زبدستی کام کرانا چاہتی ہے جب میں نے کام کا منع کیا ہے تو انہوں نے میرے باز باز کٹے اور گلے پر نشان ہے یہ بھی مجھے مارا ہے اور یہ میری چھوٹے ہیں انہوں نے میرے کو انجیکشن لگانے ساتھ کر دیا تھے انجیکشن کے دور انہوں نے میرے ساتھ زبدستی کام کروایا ہے لوگوں کا انہوں نے مجھے بولا کہ میں تمہارے کوئی زبدست کی روٹی کروں گی اب تم میرے ساتھ ہو تو انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کرانے سٹارٹ کر دیا ہے جو میں ہی کرنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے زبدستی کرا اسی کام کی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلے کتنی عمر ہے تمہاری تو تم اس کام سے نکلنا چاہتی ہو جی کہاں جاؤگی میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں کتنا عرصہ ہوا ہے تمہاری ماں سے تم نہیں ملے چھے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے یہ گلے پر چھلی کا نشانے مارا تھا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو جی خلط کام نہیں کرنا چاہتی ہو میں نے ایک ایک چھن لیا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ حال کر دیا میں بال کارٹ دیا اور میرے گلے پر یہ جان سے مرنے کی کوشش کی گئی تھی لڑکی کی ویڈیو آ جانے کے بعد اب ہمارا کام آسان ہو گیا تھا ہم نے متعلقہ پولیس سے بوابنت کی درخواست کی اور اس لڑکی کی بازیابی کے لیے کورنگی میں واقعے اس کی ساس کے جسم فروشی کے اڈے کی جانب روانہ ہوئے نائکہ انتہائی چالاک اور مکار عورت اس نے ہمارے جانے پر بھی وہی پتہ پھینکنے کی کوشش کی جو وہ سب کے سامنے پھینکا کرتی تھی کہ یہ تو میری بہو ہے میں بھلا اس سے غلط کام کیسے کروا سکتی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم پر اس کی حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی جی بچھی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس یہ بچھی تو میری بہو ہے کنزا جی جی اس کے بال کس نے کاتے ہیں میں نے تھوڑی کاتے ہیں یہ تو ابھی کس نے کاتے ہیں میں نے نہیں کاتے بھائی ہے تو چھاس سال سے لیلی ہے میرے پاس یہ کوئی اپی تھوڑی یہی تو میں کھنا ہے بال کس نے کاتے ہیں اس کے میرا سمپل سوال ہے اس کو ہی پتا ہوگا مجھے نہیں بتا آپ کی بہو ہے؟ آپ کو نہیں بتا کہ اس کو یہ زخم کس نے لگائیں نہیں نہیں زخم تو خود ہی لگاتی ہے سب علاقہ لازم ہے آپ علاقے میں چلے نا پاگل ہے وہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں جو بھی کام کرتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس عورت کے جھوٹ اور فریب کا عالم یہ تھا کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے چکرا گئے کنفرم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر لڑکی سے پوچھا لیکن سچ وہی تھا جو اس مظلوم لڑکی نے بتایا تھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کب سے ہوئی یہاں پہ؟ تھوڑا یہاں جاؤ آرام سے بالکل لیف کروکے بتاؤ پانچ سال ہو گئے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں ساتھ کام نہیں کراؤں گی پھر انہوں نے دوسرے دن سے میرے ساتھ کام کرانے سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے کمائے ہیں میرے ساتھ پر میرے کو کچھ بھی نہیں دیا اور انہوں نے بولا میں تیرے کو اپنے بیٹے سے شادی کرا دوں گی انہوں نے میرے بیٹے سے شادی کرا دی کہیں شادی کے بعد میں ترسے کام نہیں کراؤں گی پھر بھی میں ساتھ کام کرانے لگے جب میں نے ایکشنل دیا تو انہوں نے میرے ساتھ بیال وال بے کٹ دی ہے اور نہ انگیشن لگا کے کام کر دی ہے اسے لگایا ہے زبانہ آپ کے امی امی کہا ہے آپ میری امی پر پڑیتی ہے اور وہاں کے کھوائی آپ میری جو والدہ کے جو دوست ہے نا انہوں نے میرے ساتھ گلت کام کر لیا تھا تو اس وجہ سے میں گرسہ نکل گئی تھی میں نے بولا کہیں گلت بلت کام امی کو زلیل نہ ہو اس لیے میں گرسہ نکل گئی تھی ماں کے لئے تو امی یاد آتی ہے آپ کو بھی ہاں پر امی لوگ کو بھی انہوں نے اتنا تم کر دی ہے امی بھی نہیں ملنا چاہتی ہیں میرے ساتھ اور آپ کی ایج کیا ہے اگزیکٹ شادیس نے کروا دی اپنے بیٹے ساتھ کی اس کا نکال نامہ ہاں ہر چیز موجود ہے اپٹر نکال نامہ ہے تو ابھی یہ لوگ جب میری لڑائی تھی نا تو میں نے گولیاں کھالی تھی گولیاں تین ہوتی ہیں نا تو اس میں میرے کو ہوش نہیں تھا تو انہوں نے ان لوگ بولے میری طلاق ہو گئی ہے دیواز پیپر پر سائن کر دی ہیں تو میں نے بولا دیواز پیپر دکھاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ نا وہ دیواز پیپر تو پھار دی ہے بیٹا کہاں رہتا ہے انکا وہ پیپر سو رہا ہے بھی سو رہا ہے وہ آپ کی ساتھ رہتا ہے جی یا وہ بھی یعنی کہ وہ بھی خوش ہے کام کروانے کے چکر میں میں نے اس کو جنی زفا بولا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتی تو کہہ رہا ہے نہیں کام کر وانا نشہ کان سے پرا ہوگا اور انجیکشن جائے وہ اس نے لگایا آپ کو پہلی بات جی کس چیز کا نشہ کا اس سے پہلے آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا تھا یہاں کس نے پہلے باری انجیکشن باقی لڑکوں کو بھی لگاتی ہے نہیں نہیں آپ کو بھی لگایا آپ نے وہ میں تو بھر میں رہتی ہوں نا امی سے کبھی بات کیوں نے امی سے بات ہی ہے امی کو بھی بتایا تھا تھانے میں ہم لوگوں نے تھانے میں ہم لوگوں نے ریپورٹ کروائی تھی تھانے والے پیچبت اس کے مجھے بیج دیا تھا میں موبائل لے گئے گئی تھی حالانکہ انکوٹ ہانے کے لیے اٹھا کے وہ لوگ تھانے لے کے چلے گئے اتنا بابوں کو بند کر دیا تھا لوگ اپ میں تو کہہ رہے ہیں پلیس والا وہ ظلفی بیٹھتا ہے زمان ٹاؤن میں نے اس نے بولا تم ان کے ساتھ جاؤ گی تو میں چھوڑوں گا تمہارے بابوں کو بانا نہیں چھوڑوں گا کہ مجھے مجبوراً صلاح کر کے ادھر آنا پڑا مرزو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی ساتھی یہ سب کچھ ہوتا ہے پوست ہوں میں اپنے عزین کو لڑکی کی ساس اب بھی قبوے کو سفید ہی تسلیم کروانے پر بزد تھی مگر یہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی نفی اب سے کچھ ہی دیر میں اس کا اپنا سگا بیٹا کرنے والا تھا